اللہ مکمل اللہ مکمل نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی کہ دوستو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انامات اکرام ہیں ان میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کے لئے یعنی کہ دوستو ہمارے لئے ایک انام ہے یہ مہینہ رحمت اور مفیرت کا مہینہ ہے اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں کہتے ہیں دوستو کہ جب روزہ فرض ہوا تو کچھ چیزوں کو مسلمانوں کے اوپر روزے کی حالت میں حرام قرار کر دیا میاں کے لئے بی بی کو حرام قرار کر دیا گیا اور بی بی کو میاں کے لئے حرام قرار کر دیا گیا یعنی کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو رمضان المبارک کے مہینے میں دن ہو یا رات میاں بی بی ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جاتے تھے جی ہاں دوستو یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جائے چیزوں کو حلال کر دیا اور دن روزوں کے حالت میں جیہا دوستو دن میں روزوں کے حالت میں ان کاموں کو حلال قرار کر دیا تو پیارے دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گجاری سے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو سے نالج حاصل کریں تو پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو وہ واقعہ شناتے ہی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آسانیہ فرمائی اور یہ مہربانیہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدقے میں ہمیں ملی پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک سکس حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا میں تو حلاق ہوا برباد ہو گیا تو آپ نے پوچھا کیا ہوا تو وہ سکس کہنے لگا یا رسول اللہ میں روجہ کی حالت میں بی بی کے پاس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ گلام آزاد کر دو تو وہ سکس کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو گریب آدمی ہوں گلام کیشے آزاد کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ یہ نہیں کر سکتے تو سات مشکینوں کو روٹی کھلا دو تو وہ سکس کہنے لگا کہ میں خود مشکین ہوں میں کہاں سے روٹی کھلا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے تو سات روزے رکھ لو تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حال ہے تو سات روزے میں کیسے رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو ادھر آ کر بیٹھ جاؤ پھر کچھ دیر کے بعد ایک صحابہ اکرام کچھ خجور کے اشارت حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یا صدقی کی خجوریں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکس سے کہا کہ ادھر آؤ اور ان خجوروں کو لے کر جا کر مدینے کے گلیوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دوں تو وہ سکس کہنے لگا اے میرے یاقا مدینے میں مجھ سے بڑا گریب اور کوئی نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ میرا ظلمانہ میرے لئے ہی حلال کر دے روایت میں آتا ہے میرے بھائیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پر مسکرائے اور فرمایا کہ جا ایک حضور تیرے لئے حلال ہے لیکن شات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف تیرے لئے ہی حلال ہے باقی شب کے لئے ایسا بالکل بھی نہیں ہے حقیات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا تمہارے لئے افتاری سے لے کر سہری تک ہر جائج چیز حلال ہے جیہاں دوستہ افتاری تک ہر جائج چیز حلال ہے لیکن جیسے ہی سہری ختم ہو جائے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کریہ مجور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتی پیارا اسلام لے کر آئے تھے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ زہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس امت کو ترابی کی نماز ملی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تمام اذن رکھا ہے پہلی امتوں میں ترابی کی نماز نہیں تھی لیکن ہمارے پیارے آقا نبی کریہ مجور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترابی کی نماز آتا ہوئی کہتے ہیں کہ ترابی کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بیرہ ہزار نے کیا ہے جیہاں دوستو ایک سجدے پر ڈیر ہزار نے کیا ہے صرف پانچ سیکنڈ کا سجدہ اور اس پر ڈیر ہزار نے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے کتنی صفت رکھی ہے میرے بھائیو اس بات کو سمجھنے کے لئے اگر یوں کہا جائے کہ اگر مسجد کے باہر یہ لکھ کر ٹانگ لگا دیا جائے کہ ترابی کے ہر سجدے پر ڈیر سے روپیہ ملیں گے یا پھر یہی کہہ دیا جائے کہ ہر سجدے پر پندرہ روپیہ ملیں گے تو میں یقین کہ شاید کہہ سکتا ہوں میرے بھائیو کہ مسجد میں ترابی ادا کرنے کے لئے آپ کو زگاہ ملنا مسکل ہو جائے گی کیونکہ پندرہ روپیہ نگت مل رہے ہیں میرے بھائیو نگت مل رہے ہیں لیکن میرے بھائیو اور دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کری مجھو صلی اللہ علیہ وسلم ترابی کے ہر سجدے پر پندرہ سو نیکیوں کا وعدہ ہے تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترابی کی نماز پڑھنے کی بہت ہی بڑی بڑی فضلتیں اور برکتیں ہیں پیارے دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ رمچان کے مہینے میں بی بی کے پاس جانے کے حوالے سے تو چلیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ تھوڑا دیار دیجئے پیارے دوستو جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سروع میں افتاری کے بعد کھانا پینا زیمہ کرنا نماز عیسیٰ تک حلال تھا نماز عیسیٰ سروع ہونے کے بعد زیمہ یعنی کہ دوستو ہم مستری حرام ہو گئی یہوں سے ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں لیکن بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں کے فیل سردرد ہوئے اس پر وہ نادم اور سنمندہ ہوئے اور حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان شہابہ نے اپنی پریسانیاں بتائے تو آیت اتری جی ہاں دوستو جب ان شہابہ نے اپنی پریسانیاں بتائی جس سے ان سوکوں پریسانیاں ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ترنت ایک آیت اتری اور فرما دیا گیا کہ آئینہ تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا جی ہاں دوستو پہلے حرام تھا لیکن صحابہ کرام عزمین رحمت اللہ علیہ جی ہاں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ترنت ایک آت اتری اور اس میں فرما دیا گیا کہ راتوں کو اپنی بیبیوں کے پاس جانا حلال ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ تو اپنے جانوں کو کھیانت میں ڈالتا ہے جی ہاں دوستو ڈالتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لئے اجادت بھی عطا فرما دی کہ قرآن مزید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تمہارے لئے رمضان کے مہینے میں راتوں میں اپنی بیبیوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوساک ہے اور تم اس کی پوساک واللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے تم اپنے حق میں کھیانت کرتے تھے تو اس نے تمہارے حال پر رحم کر دیا اور تمہیں معاف فرما دیا جی ہاں دوستو جاہر سی بات ہے کہ اگر حرام ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام کام کر دیتے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے رحم کھائی اور کھیانت کرتے تھے وہ لوگ تو اس پر رحم فرمایا اور فرما دیا تمہیں معاف فرما دیا بس آپ روزوں کی حالت میں ان سے مبارس مفاثرت مت کیا کرو یاد رہے کہ آیت میں کھیانت سے مسلمان اپنی بیبی کے شاد گزرتے تھے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے مرد اور عورت کا دن کے وقت میں جیمہ کرنا حرام ہے اور صرف دن کے وقت میں اس کے اوپر سے یہ فرض و واجبے کی روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اور اگر انہوں نے ہمسپری والا کام کر لیا تو ان کے ذمہ کفارہ ہے جو ہم نے آپ کو گلام آزاد وغیرہ جو ہے اوپر بتا دی ہے اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ساتھ میشکونوں کو کھانا وغیرہ جو کھلا دے پیارے دوستو رمجان کے مہینے میں راتوں کو بیوی سے ہمبیستری کرنا جائز ہے سام کو افتاری کرنے کے بعد اور صبح سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ ہمبیستری کر سکتے ہیں لیکن ہمبیستری کے بعد گسل کرنا میرے بھائیو واجب ہو جاتا ہے اور گسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر فجر طلوع ہو گئی ہو تو جیمہ حرام ہو جائے گا جیمہ کرنے کی صورت میں کفارہ لاجم ہے جو آپ کو کفارہ لاجم ہوگا وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی اوپر بتا دیا ہے یاد رہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کے لئے حلال و حرام کے حدود مقرر فرمائی اور مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ وہ ان حدود پر قائم رہے اور ان حدود سے تجابت سنہا کرے یاد رہے کہ بی بی کو اللہ تبارک وطالعہ نے سوہر کے لئے حلال فرمایا اور ایک دوسری کو لباش کہا ہے مرد کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے غیر عورتوں پر بری نظر ڈالے ایسا ارادہ رکھنا ضائج نہیں ہے اور اس کی قیامت کے لئے جی ہنو اس کو قیامت کے دن بہت زیادہ سخت پکڑ ہوگی تو میرے بھائیوں کسی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھیں اور ہم نے جو اس ویڈیو میں بتا ہی اس کو پالو کریں اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے سیر کریں اللہ حافظ دعاو میں